چودہ انگس ہم نے کس طرح منائی کسی کو پتہ چودہ انگس کیا ہے کہ اس کی گہرائی میں کیا کیا ہمارے بچوں نے آپ بھی ساتھی تھے میں بھی ساتھی تھا موہین کے رنگ دیئے جھنڈی وہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ان کو لے دیا ہمارے بچوں نے حضرت وہ گاڑیوں کے سلنسر نکال کے سارا دن لوگوں کے کان کھائے کیا یہ ازادی ہے اس طرح ازادی منائی جاتی ہے میں نے حضرت چودہ انگس کیا ہے میں نے سب سے پہلے اس کو اپنے گھر سے سیکھا چودہ انگس کیا ہے ہم گجر ہیں مہاجر گجر میرے والد صاحب انیس سو اکوینجہ میں ادھر پاکستان پیدا ہوئے میرے تایہ ابو وہ ادھر تھے میرے دادہ ابو ظاہرہ وہ بھی وہاں سے آئے تھے تو ظاہرہ بچپن تھا مہاجر ہو کے آئے پاس کچھ بھی نہیں تھا بڑی غربت دیکھی ایک بات جو میں نے بڑی بار اپنے عبود سے سنی ہم جب ہوئے والد صاحب آبدا میں ملازم ہو چکے تھے اللہ کی بڑی رحمت تھی اے جی میں نے یہ بھی لینا ہے میں نے بھی بھی لینا ہے پہلی بار نا نائنٹھ میں ایمی پتہ نہیں میں کہتو پڑھ لیا ڈون کارلس بڑا نام ہوتا تھا سروس کا برینڈ تھا یہ میں نے ابو جی سے کہا جناب میں لینے تھے بوڑ لینے ہی ہے دینے وہ لے گئے مجھے مجھے یاد ہے اٹھارہ سو یا انی سو کے بوڑ آئے تو جب بوڑ لے کے دیئے نا بوڑ نے تھا ابو جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو باپ تھا میرے بھی دل کو ہاتھ پڑا میں بوڑی کہنے دیو دے میں نہیں بوڑ لیندہ ہے واپس کردنے نہیں نہیں کہتے بوڑ لینے سے مجھے کچھ نہیں ہو رہا میں کیوں کہتے یار منہ اپنا بچپن یاد آگیا میں نے کہا کیوں کہتے پتہ تُو نے تو آج اٹھارہ سو کے بوڑ لیے نا جب ہم انڈیا سے پاکستان مہاجر ہو کے آئے تھے نا تو ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ سارا بچپن کبھی میں نے شلوار نہیں پہنی تھی ماں کمیز اتنی لمبی سے لوا کے دیتی تھی کہ ہم شلوار کا کام بھی کمیز سے لیا کرتے تھے یہ تھا حضرت چودہ ہنگست ان کی روحیں بھی قبروں میں تڑپتی ہوگی جنہوں نے ہجرت کی تھی اور کبھی یہ کہی کبھی کو بابا مل جائے نہیں ہم بیٹھا اس کو کہنا یار بتاؤ چودہ ہنگست کو ہوا کیا کیا تھا یہ ایک فگر ہے اور لکھنے والا کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں نیچے نہیں آ سکتے کبھی بھی کہتے ہیں جب ہجرت ہوئی نا تو نوے ہزار مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی حضرت نوے ہزار اور وہ کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں نیچے نہیں آ سکتے ہیں یہ ہے اس کا حاصل ڈیک لگے ہیں گانے بج رہے ہیں مڈے ناچ رہے ہیں حضرت اگر کسی رکشے پہ کوئی چار بی بیاں بیٹھی ہیں سب لڑکوں نے اپنی بائکیں اس کے پیچھے لگا رکھی ہیں یہ تھا چودہ ہنگست اس لئے لیا تھا پاکستان آج کسی سرکاری دفتر میں چلے جاؤ بغیر رشوت کے کام ہی نہیں ہو سکتا تمہارا اس لئے لیا تھا پاکستان وہ اتنی گراوٹ آئی پاکستان میں ٹھیک ہے بڑی بڑی بری قومیں ہوں گی لیکن ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ اللہ معاف فرمائے کتوں کا گوش بھی ہم نے ہوتلوں میں لوگوں کو کھلا دیا یہ ہے جو رنگست یہ ہے بہتر سال بعد پاکستان اوہ خدا کا واسطہ کو ہوش کرو میں نے یہاں سے سیکھا کہ یہ ایک ایک مہاجر کا یہ عالم ہے پتہ نہیں لوگوں پر کیا کیا گزری ہوگی کہ غربت کا یہ عالم تھا کہتے کبھی ہم نے اپنے بچپن میں شلوار نہیں پہنی تھی تمہاری دادی کمیز اتنی لمبی سلوار کے دیتی تھی جس سے شلوار کبھی کام چلتا تھا ابو جی کہتے ہیں کبھی بچپن میں ہم نے پاہ میں جوتی نہیں پہنی تھی اور بڑے امیر تھے پیچھے کشمیر میں ابو جی بتایا کرتے تھے جب ہم مہاجر ہو کے آئے اتنی غربت تھی کہ جب ہمارے گھر میں دال پکا کرتی تھی تو میں مزاق کے طور پر اپنی امی کو کا کرتا تھا امی جی ان کو کچھا بھی دے دیو نا انہوں نے کہنا کیوں اے انہوں نے دیش کے لیے چھال مار کے تھے دالدہ دانہ کڑ کے لے اتنی غربت دیکھیں ان لوگوں نے کس لیے ہمارا پاکستان لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اس لیے میرے دوستو یہ عمران خان نے ٹھیک نہیں کرنا یہ نواز شریف کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دیان رکھو اصحار اپنا رول پلے کرو حضرت وہ بڑی مشہور بات ہے کہ جب نعرے نمرو جلائی گئی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی تو آگ اتنی بڑی تھی اب وہ سوچ میں پڑ گئے آگ میں پھینکے کیسے آگ کے تو قریب جائے کوئی نہیں سکتا اتنی بڑی ہم نے آگ جلالی کیونکہ شیطان مجسم ہو کر میں مختصر سناؤں گا اس نے آکر غلیل منجنیک بنانے کی جو تقنیق ہے اس نے نمرودیوں کو بتائی تو لکھا ہے کہ جب وہ آگ جل رہی تھی تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا کے نارے نمرود پر ڈال رہی تھی یہ آگ بجھ جائے کسی سیانے نے پوچھا اوہ چڑیا اتنی بڑی آگ تو بجھا لے گی دیکھ تو سی آگ کو جو تیرا ایک کترہ ہی ہے کیا معنی رکھتا ہے اس آگ کے لیے تو اسے نہیں بجھے گی تو اللہ ناروم فرماتے ہیں اوہ چڑیا کہتی ہے مجھے بھی پتا ہے نہیں مجھے گی لیکن کل بجانے والوں میں نام تو ہوگا نا ہاں حضرت خدا تو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والا کون ہے اور پاکستان کا خیرخواہ کون ہے کیونکہ حضرت مدینہ اور پاکستان بڑا تعلق ہے آپس میں مدینہ شہر پاک 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 شہر پاکستان پاک لوگوں کا شہر پاک لوگوں کا وطن پاک لوگوں کا ملک پاک لوگوں کے رہنے کی بڑی مماثلت ہے اس کو حضرت آپس میں یاد رکھنا حضرت دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یہ بس اٹھارہ منٹ ہو گئے کیونکہ پیسٹ کی جب جنگ لگی تھی تو ہم تو سوئے پڑے تھے نا سارے وہ کہہ کے نکلے تھے جناب سیرے جا کے آج ناشتہ لہورون ہے تو یہ نوائے وقت میں خبر چھپی تھی کہ جو مدینہ پاک میں نبی علیہ السلام کے موجہ شریف کے خادم تھے نا صفائی جو در کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ نیند آگئی تو جب نیند آگئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے نہ ہتھیار بندے ہیں ذرہ بندی ہے ہاتھ میں ہتھیار ہیں نبی تو کہتے ہیں خواب میں میں ارز کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کی عالم ذرہ بندی ہے ہتھیارہ آپ نے اٹھا رکھے ہیں یہ کیا رنگ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان نے میرے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے میں پاکستان کی مدد کے لئے جا رہا اسی لئے تو بچا پڑا ہے ہم نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی حضرت ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی حضرت اس کو ڈبونے میں یہ تو بدینے والی سرکار کی نگاہ مبارک کا فیض ہے کہ یہ پھر بھی کھڑا ہے ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی حضرت ہم نے کہی اور جب میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جب محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی اللہ کو حکم دیا گیا ہے نے انگلینڈ میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے میں بس اسکینڈی سناوں گا کہ جاؤ جا کر پاکستان کے قیام کے لئے کوششیں کرو تین گروہ تھے جنہیں سے لڑائی لڑنی تھی ایک تو ہندو پھر انگریز تیسرے اپنے مسلمانوں میں بڑے تھے اس وقت جنہوں نے حضرت بڑی تحریک چلائی پاکستان کے قیام کے خلاف مسلمان تھے داڑیاں بھی تھے امامیں بھی تھے ان کے سروں کے خطبے بھی دیتے تھے تو محمد علی جنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا میں کمزور سا آدمی ہوں میں کس طرح لڑوں گا تو نبی علیہ السلام نے محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دل کی بات کو جان لیا تو حضور نے انگلیش ہی میں حضور تو ساری زبانیں جانتے ہیں آپ نے انگلیش میں محمد علی جنہ کو کیا کہا don't worry گھبراؤ نا I am with you میں تیرے نالا حضور حضور آج بھی ہمارے ساتھ ہے اسی لئے تو بچہ پڑا ہے ہم نے نہیں کوئی کسر چھوڑی اس کو ڈبونے میں یہ حضور کا نگاہ فیض ہے کہ یہ اب بھی کھڑا ہے نہیں حضور احسرانک کرو اللہ سب پر رحم فرمائے